کسمت کی لکیر لائف لینڈ جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہ ماؤنٹ آف مرکری کی طرف جائے ماؤنٹ آف مرکری پر جا کر ختم ہو جائے یعنی چھوٹی انگلی جسے بدھ کا اپھار بھی کہتے ہیں اور دوسری جو ہے لینڈ جو ہے وہ سیٹرن کی طرف جائے اور وہاں جا کر ختم ہو تو ایسے لوگ بھی خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے اور ہر شعبہ میں ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں نمبر ایک سنت نمبر دو تجارت نمبر تین سینس اور نمبر چار ریسرچ چار شعبوں سے ایسے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے اور جب چار شعبوں میں ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ایسے لوگ آلہ حدوں پر فائز بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے چاہنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں جب چار چیزیں ایسے لوگوں میں ہوں تو ایسے لوگ ریسرچر تو ہوتے ہیں نئی نئی ریسرچ بھی کرتے ہیں ایسے لوگ من آف دسپلن کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس چار چیزیں جب ہوتی ہیں ان میں سے آپ میں سے کسی کا ہاتھ ایسا ہے یا کوئی بھی ایسا آدمی ان چار میں سے ہو تو پھر اس کے پاس دولت کے امبار بھی لگ جاتے ہیں دھن بھی ہوتا ہے دولت بھی ہوتا ہے اور وافر مقدار میں ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے ہم پیشہ جو ہے جو ان کی کلیکس ہیں جو ان کے کمپیٹیٹر ہیں وہ اش اش کر اٹھتے ہیں ایسے لوگوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کے ہم پیشہ لوگ جو ہیں تو ایسے لوگوں کی کامیابی کی دلیل ہے اور ایسے لوگ قسمت کی لیند کے جو لوگ ہیں جسے لک لیند کہتے ہیں ایسے لوگ کامیاب لوگ ہیں اور سو فیصد ایسے لوگوں کی کامیابی کی دلیل ہے ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں اپنے کام میں اپنے پروفیشن میں جو ہے ڈٹ جانے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے پروفیشن سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں نئے نئے منصوبے بناتے ہیں ایسے لوگ دیکھتے رہیے نیکس جو ہے لک لین پر قسمت کی لکیر پر میرے بہت سارے لیکچرز موجود ہیں آپ بھی اپنی قسمت کا حال جو ہے میرے لیکچرز سن کر معلوم کیجئے میرے ہزاروں لیکچرز یو ٹیوب پر موجود ہیں